اللہ پاک آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بالکل اپنی گفتگو میں شاہری اشار واقعات لطف مزا چاشنی نہیں رکھتا بڑا بورجیا بندہ وام ہے مجھے پکا پتا ہوتا ہے کہ میں جہاں ایک دفعہ خطاب کنا ہوں دوبارہ نہیں بلائے جاؤں گا بڑی بات ہے آپ کا حوصلہ ہے کہ دوبارہ یاد کیا آپ نے پروردگار آپ سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ حجی بیت اللہ کی توفیق کا آخرہ اللہ نے انسان کی زندگی میں دو کیفیات رکھی ہیں اے بیٹا سامنے بیٹھے ہیں آپ آپ سے بات ہو رہی ہے انسان کی زندگی میں اللہ نے دو حالتیں رکھی ہیں اور دو ہی امتحان اللہ نے رکھی ہیں یا تو پروردگار اپنے کسی بندے پر بڑا ہی فضل کرتا ہے اور اگر اللہ کسی پر فضل کرے تو اس کی زندگی سوکھ میں ہوتی ہے اور اگر اس کی زندگی سوکھ میں ہو تو وہ ایسے نہ سمجھے کہ بلا وجہ ہے بلکہ ذہنی طور پر تیار رہے کہ اللہ شکھ دے کے اجمار ہے یا پھر کسی بندے کی زندگی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے کاروباری معاملات کوئی بیماری کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہوتی اللہ اسے تکلیف دے کے اس کا امتحان لیتا ہے دو ہی کیفیات ہیں ایک حالت کا نام سوکھ ہے ایک حالت کا نام بولنا تھا آپ نے چھپ رہ گئے ہیں ایک حالت کا نام سوکھ ہے دوسری حالت کا نام اگر سوکھ ہے تو اس کا فضل ہے اگر دکھ ہے تو اس کی طرف سے کوئی امتحان ہے اگر پروردگار کسی بندے کو فضل کرے اور اسے برکت دے تو اللہ پھر جو بندے سے امتحان لیتا ہے اللہ نے اس کا نام شکر رکھے کیا رکھے اگر اللہ پاک کسی بندے پر کوئی تکلیف لے آئے کوئی دھک میں ڈال دے تو پھر اللہ جو امتحان لیتا ہے اللہ نے اس کا نام سبر رکھا ہے سائیں آپ کدھر دیکھ رہے ہیں سوفے پہ بیٹھ مجھے دیکھیں میں آپ سے بات کروں میں دوبارہ آپ کے لئے دورانے لگا ہوں ادھر ادھر نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا ہے میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ سے بات کرنے آیا ہوں اگر اللہ پاک کسی بندے پر فضل فرمائے تو پھر اس کا امتحان جو لیتا ہے اس کا نام شکر ہے اور اگر اللہ کسی بندے کو تکلیف دے تو جو امتحان لیتا ہے اس کا نام سبر ہے مومن کی زندگی سبر اور شکر ہے اچھا کوئی بات نہیں شاید یہ جملہ سبحان اللہ والا نہیں ہے سورہ ابراہیم کھول لینے دیں مجھے ذرا چودہ نمبر سورہ ہے قرآن حقیم کا اور پانچویں آیت کو تلاوت کرنے دیں یہ میرے سامنے چودہ نمبر سورہ ہے اور یہ پانچویں آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگئی ہے مالک فرماتا ہے اس قرآن میں نشانیاں ہیں ان بندوں کے لیے جو یا تو سبر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں یہ قرآن سبر اور شکر والوں کا ہے اچھا کوئی بات نہیں میں دعا مانگتا ہوں اللہ آپ کو محفوظ رکھے آپ آمین کہیں بندے کا اگر سانس رک جائے تو بندہ وینٹی لیٹر بیڈ پہ جاتا ہے ٹیلی وین والا بیڈ ہوتا ہے اس پر زندگی کی لائن ایسے چلتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے زندگی نہ ہی اس کا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے پوری فیملی کی دعا ہوتی ہے اللہ اوپر جا کے سیدھی نہ ہو جائے نیچے آ جائے نیچے سے سیدھی نہ ہو جائے اوپر نیچے چلتی رہے جب یہاں آ جائے نہ تو شکر کرو یہاں آ جائے تو سبر کرو اچھا نہیں افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا میں سورہ نمل کی تلاوت کر رہا ہوں یہ ستائیسوں سورہ ہے انتالیس نمبر آیت میرے پیش نظر ہے اور پھر میں چالیس نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں اللہ فرماتا ہے مشند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور حضرت سلمان ان کا نام ہے اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوکم یا تینی بی ارشحا کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلکیس کا تخت لیا ہے اللہ فرماتا ہے کالا افریت من الجن ایک جن اٹھا اس نے کہا جی انا آتی کا اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں حضرت سلمان اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں ٹائم کتنا لگ جائے گا اس نے کہا جی بہی قبلہ تین چار گھنٹے آپ کا دربار سجتا ہے تو سڑے نو سو میل کا سفر ہے آپ مجھے آرڈر کریں تین چار گھنٹے لگ جائیں گے آپ فرماتے ہیں قبلہ ایاتونی مسلمین وہ میرے گیٹ پر آگئی ہے قدم اٹھانے کے ساتھ ہی اس نے اندر آ جانا ہے مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے تو جن ہو کے تین گھنٹے کا ٹائم مانگ رہے کوئی ہے جو جلدی لے آئے گا اللہ فرماتا ہے ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا جی انا آتی کا اگر آپ اجازت دیں جی تو میں آپ نے اس کا چیرہ دے کے فرمایا ٹائم اس نے کہا جی نبی آڈر کرے ولی ارادہ کرے پھر ٹائم شہم تو نہیں نہ لگ اچھا حضرت فلمان نے فرمایا پھر بھی کتنی دیر لیتا ہے اس نے کہا جی بھی قبلہ یرتدہ علی کا ترفک آپ یوں دیکھ لیں پھر آپ میری طرف دیکھیں آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے گا نبی نے کہا لے آ میں آگے پڑھتا ہوں اللہ فمتہ فلمہ رآہو مشتقرا اندہو سلمان نے جب یوں دیکھا تو تخت سامنے ہی تھا جب حضرت سلمان کے تخت سامنے آیا اب حضرت سلمان اپنے مرید کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کالا حازا من فضل ربی یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے سرگودے کی کونسی کوٹھی ہے جس کے گیٹ پر آیت نہیں لکھی حازا من فضل ربی یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا قسم قرآن کی جس بندے کے موں سے فضل نکلا ہے تیس گناہ ماف ہو گئے ہیں ٹھنڈا بولے ہیں تیس درجے بلند ہو گئے ہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں حازا من فضل ربی یہ اللہ کا بولے نہیں سارے یہ اللہ کا فضل ہے اب آگے سنیں فرمایا لِيَبْلُوَنِي دیکھو وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا کسی پر جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر عزمائے گا ضرور عزمائش کرتا ہے اب مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے پوچھا جی اللہ فضل کرے تو کونسا امتحان دینا پڑتا ہے فرمایا آشکرو اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے میرا خیال ہے میرا دعویٰ پورا ہوا کہ اللہ فضل کرتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ شکر کرے اچھا بشم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ بکر دیکھ رہا ہوں یہ دوسرا سورہ ہے ایک سو چھپن نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ وَا کا مانا ہے اور لام کا مانا ہے ضرور نون کا مانا ہے ہم نَبْلُوَكُمْ کا مانا ہے امتحان لیں گے تمہارا مِنَ الْخَوْفِ کا مانا ہے ساری زندگی دھڑکو تمہیں لگا رہے گا ایسے نہ ہو جائے اینج نہ ہو جائے اینج نہ ہو جائے یہ میری طرف سے امتحان ہے تمہارا وَالْجُوعِ سارا سال ساری زندگی پیسے نہیں کول رہی ہیں دے قدی قدی پڑولا بورا ہی خالی ہو جاند ہے وَالْنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ قدی قدی بِزنس اچھ پرابلم آ جاندی ہے وَالْثَمَارَاتِ قدی قدی اولاد اچھ پریشانی آ جائے گی انفس قدی قدی اپنے آپ نے بیماریاں ہون گیا میرے والوں نون ہم ہماری طرف سے ہے لیکن فوراں قدرت نے امر کا سیغہ استعمال کرتے ہوئے محمد بادشاہ سے فرمایا وَبَشِّرْ خوشخبری دینا آپ تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں رحمتِ مدینے سے آتی ہیں لیکن آپ خوشخبری کس کو دیں گے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو سبر کرے گا جسے یہ سمجھ آ جائے کہ تکلیفیں اس لیے آئیں ہیں تاکہ سبر کا امتحان لیا جائے فضل اس لیے ہوا ہے تاکہ شکر کا امتحان لیا جائے مومن کی زندگی سبر اور شکر کا نام ہے اب آپ مجھے حکم کریں کہ اگلے چند منٹ کے لیے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سبر پر کرلوں کے شکر پر دونوں پہ ممکن نہیں ممکن نہیں دو پر بیٹا مجھے معاف کر دو سبر ٹھیک ہے سبر پہ مطفق ہیں آپ شکر پھر ادار ہو گیا بزنس مین ہو ادار تو سمجھتے ہو ادار کروں گا تے تھلے لگا رہا ہوں گا سبر پہ آپ مطفق ہیں بشم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ بقر کو دیکھ رہا ہوں یہ دوسرا سورہ ہے ارشاد ہوتا ہے وَشْتَعِنُوا مجھ سے مدد مانگو چھپ کرو یا بولو میں پھر پڑوں گا وَشْتَعِنُوا مجھ سے مدد مانگو موبائل بندے بند کر جاتے ہیں اگر پتا چلے مانگنے والے کی کال ہے راہ بندے بدل جاتے ہیں اگر پتا چل جائے مانگنے والا آیا ہے بندوں کے ماتھے پہ وٹ پڑ جاتے ہیں مانگنے والے کو دیکھ کر نراج ہوتا ہے بندہ مانگنے پر اللہ نراج ہوتا ہے نا مانگنے والے پر ارشاد فرماتا ہے وَشْتَعِنُوا مجھ سے مدد مانگو بیٹا سیدھی ہو کے بیٹھو گوڑی تھلی کر کے بیٹھو میرا بچا وَشْتَعِنُوا مجھ سے مدد مانگو اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مدد فرما اللہ فرماتا ہے نہیں بسبری میں مدد اس کی کروں گا جسے سبر آ جائے گا بڑا تھنڈا بولے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں پھر سے پڑتا ہوں وَشْتَعِنُوا بِسْتَعِنُوا اللہ فرماتا ہے میری مدد چاہتے ہو سبر سیکھو جسے سبر آئے گا میں اس کی مدد کروں گا وَشْلَاتُ اور نماز سیکھو فوراً قدرت نے فرمایا اِنَّهَا لَكَبِیرَتُن شَكْنَا کرنا سبر آسان نہیں آئے آئے چھو پہ رہ گئے میں پھر پڑتا ہوں اِنَّهَا لَكَبِیرَتُن شَكْنَا کرنا سبر آسان بچوں کا کام نہیں سبر سبر آسان نہیں سبر آسان نہیں اِنَّهَا لَكَبِیرَتُن بہت مشکل ہے سبر پر اِلَّا الَلْخَاشِعِين جس کا دل میری طرف جھک جائے اس کے لیے مشکل بھی نہیں دیکھئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ فرقان ہے میرا بچہ یہ پچیسوہ سورہ ہے میں پنتالیس نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَا يُجْرَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا سَبَارُوْ میں نے جنت میں جو اوپر والی کوٹھیاں رکھی ہیں نا شبر والوں کے لیے رکھی دیکھئے میں آلِ امران کو دیکھ رہا ہوں یہ تیسرا سورہ ہے قرآنِ حقیم کا اور میں ایک سو چھالی نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں بہت بڑی آیت ہے شاری آیت کو میں کھول بھی نہیں سکتا اگر شاری آیت پر بات کروں گا تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَایِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ قَثِيرٌ فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَشَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَشْتَقَانُوا یہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی اگلے الفاظ آپ کے لئے ہیں اللہ فرماتا ہے وَاللَّا هُو يُحِبُ السَّابِرِينَ جو شبر کرے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا جو شبر کرے میں اسے اپنا دیکھیں یہ سورہ نحل ہے شولہ نمبر سورہ ہے اور ابھی میں ایک سو چھبی نمبر آیت لینا چاہتا ہوں سورہ نحل سے یہ قرآن حکیم ہے اور سولہ سورہ ہے اور یہ ایک سو چھبی نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن آقَبْتُم فَآقِبُو بِمِسْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهِ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے اتنا بدلہ لو جتنی اس نے ٹینشن دی ہے اللہ تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے آیت کو پورا پڑو وَلَا اِن سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِسَّابِرِينَ بدلے میں زندگی ضائع نہ کر لینا اگر شبر کروگے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے نہیں آپ سبحان اللہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے دیکھ لیا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو شبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے یہ بولو سارے جو شبر کرے اس کے لیے دیکھیں یہ سورہ نحل ہے سولہ نمبر سورہ ہے اور نائنٹی سکس نمبر آیت ہے چھانوے نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا یہ ختم ہو جائے گا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا نہیں مزایا میں واپس چلتا ہوں مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْ اپنا مقابیٹھوگے مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ میرا ہمیشہ رہے گا نہیں پھر سے پھر سے یرا بولو گے تو بات آگے چلے گی اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا جو میرے بینک میں جمع کرا دو گے بچ جائے گا اب جسے سمجھ جائیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اب فرماتا ہے مَا عِنْدَيَنَّ اللَّذِينَ صَبَرُوْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا قَانُواْ يَعْمَلُونَ میں نماز کا بھی عجر دیتا ہوں میں روزے کا بھی عجر دیتا ہوں میں حج کا بھی عجر دیتا ہوں لیکن میری بارگاہ میں جو آمال میں احسن عجر ہے احسن احسن سی گائے تفضیل ہوتا ہے یہ قرآن کا لفظ سپرلیٹیو ڈگری ہے اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں جو آمال میں سب سے افضل عجر ہے میں نے سبر کے لیے رکھ دیا دیکھیں میں سورہ زمر کو دیکھ رہا ہوں یہ انتالیس نمبر سورہ ہے اور مجھے انتالیس نمبر سورہ میں سے دسویں آیت سامنے آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا عباد اللذین آمنت تقو ربکم للذین احسنو فی ہاذہ دنیا حسنہ محمد جی آپ اپنے میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو مومن ہیں جنہوں نے زندگی میں نیکی کی ہے نا ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے وَأَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَا انہیں تک عجر عطا فرماتا رہا اتنا عجر دوں گا کہ وہ مسکرا پڑے گا اتنا عجر دوں گا یا اللہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اللہ فرمایا بات سبر والے کی ہورت اچھا یار میں کوئی علامہ تو ہوں نہیں نلائک شاہ بندہ ہوں آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں ایک خانکہ کے ساتھ تعلق ہے اولاد علی میں سے ہوں ہمارے ڈیرے پر سارہ دن دنیا آکے کہتی ہے شاہ جی جادو ہو گئے ہم پہ جادو جادو ہو گئے شاہ جی ہم پہ جادو کا کوئی دم کر دیں او بھائی اللہ نے سارے جادووں شادووں کا حل شورہ آل عمران کی ایک سو بیس نمبر آیت میں دیا ہے اگر آپ کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں پڑھنا سمجھ آ گئی ہے اور نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے جناب میرے سامنے بیٹھ کے شبان اللہ نے آپ کہہ رہے تو میں کیسے پڑھ سکتا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے اور یہ ایک سو بیس نمبر آیت ہے مالک فرماتا ہے ان تمسسکم حشانتن تشعہم جب انہیں کوئی فائدہ پہنچے بھلائی پہنچے تو شریکوں کو برا لگے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّعَاتُ يَفْرَهُ بِهَا اور اگر انہیں کوئی فائدہ برائی ان کا نقشان پہنچے تو شریک بڑے خوش ہوں اللہ بات تو ایسے ہی ہے اللہ فرماتا ہے اِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَئِدُونْ شَيْعَاتُ جسے شبر کا والا جائے شریک کا ٹیل بھی مارے اس کا والوی ڈنگا نہیں ہونے بلکہ سورہ آل عمران کی ایک سو بچیس نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے بَلَا اِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا وَيَا تُكُمْ مِن فَوْرِهِمْ حَازَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ عَلَافِ مِمْ مَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ جسے شبر کا والا جائے دشمن پوری طاقت سے اس پر حملہ آور بھی ہو جائے میں ملائکہ سے کہتا ہوں فرشتوں تصمیعیں چھوڑو شبر والے کی مدد کرو جاتا اب سارے بولو فرشتے شبر والوں کی مدد کرتے ہیں یہ لفظ بولو سارے فرشتے شبر والوں کی دنیا کے ہر مولوی نے آئیت پڑی ہے کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا یہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے اور اگر سارے چپ ہیں ملائکہ مومن کی مدد کر سکتے ہیں اور یرا فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو مولوی گھبرائے نہیں زہرہ کا بابا مدد کریں پھر کیا پرابلم آگئے جیو جیسے سمجھ آئی ہے بات کی میں عرض کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو اچھا دیکھیں مجھے سورہ دہر سامنے آ رہی ہے سیونٹی سکس نمبر سورہ ہے مجھے آٹھویں آئیت سامنے آ رہی ہے مجھے نویں آئیت سامنے آ رہی ہے میں گیارویں آئیت کو پڑھنا چاہ رہا ہوں میں بارویں میں چار آئیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تین دن گزر گئے مصطفیٰ کی صاحبزادی فاطمہ تزہرہ نے کچھ نہیں کھایا یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ یہ آئیت حضرت علی حضرت فاطمہ ان کی کنیذ امام حسن امام حسین کی شان میں اتری ہے آپ کہو تو میں پڑھو کہتے ہیں تین دن سے نبی کی صاحبزادی نے کچھ نہیں کھایا تین دن سے علی بھوکے ہیں تین روزوں کی نظر مان چکے ہیں حسین کچھ نہیں کھا رہے حسن کچھ نہیں کھا رہے شام کو بی بی لنگر لگا دیتی ہیں دستک ہوتی ہے دروازے پر افتحلیہ اہل البیت باب الجنہ وارثان جنت دروازہ کو لسونا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جانے والا انا یتیم فی المدینہ میں مدینے سے ہوں اور یتیم ہوں اور بھوکا ہوں لکھتے ہیں کہ علی نے اٹھ کے اپنا کھانا دیا حسن نے اٹھ کے اپنی روٹی دی حسین نے اٹھ کے اپنی روٹی دی کنیز نے اٹھ کے اپنا کھانا بھیجا نبی کی سابزادی نے کھڑے ہو کر اپنا کھانا بھیج دیا بندہ تو کلہ آیا تھا یہ ساری فیملی کا لنگر کیا کرے گا قرآن منوانا چاہتا ہے اے آل محمد کے دروازے سے اپنے لیے مانگ لو شاری فیملی کا مل جاتا اب یہ تین دن یہی پراسس چلتا رہا ایک دن یتیم آ گیا دوسرے دن مسکین آ گیا تیسرے دن قیدی آ گیا اب تیسرے دن کی شام کو مصطفیٰ بیٹی سے ملنے آئے سیدہ کو گلے سے لگایا اللہ نے ایک دو آیت نہیں انتی آیتیں نازل کی ہیں انتی آیتیں نہیں انتی ہیں بتیس ہیں اکتیس ہیں کتی آیتوں پر صورت مبنی ہے اللہ نے بی بی فاطمہ تظہرہ کی شان میں کتی آیتیں اتاریں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں آپ کہو تو شروع کرو نہ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کی بیٹی نے میرے پیار میں یتیموں کو کھانا کھلایا آپ کے علی نے میرے پیار میں کھا اچھا دیکھیں نالائک ہوں میں پوری طریقے سے میرا دل ہے کہ میں گاڑی کے اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھوں تو رضاق مجھے آکے کہے شکریہ شا جی آپ کی آنے کا شکریہ لیکن اللہ اگلی آیت میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا علی یتیموں سے کہتا ہے کھانا کھالو شکریہ نہیں کہنا مسکینوں سے کہتا ہے کھانا کھالو شکریہ نہیں کہنا تیری اولاد یتیموں کو کھلا کے کہتی ہے لنگر کرو شکریہ نہیں کہنا اور ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے بدلہ نہیں چاہیے ہم نے تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے آپ مجھے دکھ لگا ہے آپ شبحان اللہ نہیں کہہ سکتے بیٹھ کر یرا دیکھیں اب اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَدْرَةً وَسْرُورًا شُرُورًا 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 اللہ فرماتا ہے میرا محبوب قیامت کا دن بڑی پریشانی کا دن ہے پر تیری بیٹی سرور میں ہوگی علی لطف میں ہوں گے حسین قیامت میں مشکرہ رہے ہوں آلِ محمد قیامت میں سرور میں ہوں گے اللہ وجہ اگلی آیت پڑھوں اگر آپ کی توجہ ہے اگر یہ توجہ ہے تو سوچو شارے کوئی توجہ کا حق نہیں تمہارا قرآن پر جس کی جتنی توجہ ہے سینہ تان کے سبان اللہ کہو بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے وَجَزَاءُمْ بِمَا شَبَرُو جَنَّتًا وَحْرِیرًا میں نے محمد کی اولاد کو جنت کا وارث بنایا اس لیے کہ ان جیسا سبر کسی میں نہیں تھا فاطمہ جیسا سبر کسی میں نہیں تھا تھنڈا بولے ہو علی جیسا سبر کسی میں نہیں تھا حسین جیسا سبر کسی میں نہیں تھا اس گھر جیسا سبر کوئی نہیں دیکھا گیا اب آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کروں نہیں کر سکتا آپ کہ تھنڈے مجمع میں میں تقریب دیکھیں میں سورہ یوسف کو پڑھتا ہوں یہ بار ماہ سورہ ہے اوہے ڈانٹ لافنگ پلیز میں قرآن پڑھ رہا ہوں نبے نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے یوسف پھر پرامہ چنگی نہیں نہ کی تھی اللہ میرے پرامہ میں انہوں بڑا مارے ہے بڑا مارے ہے مار مار کے اپنے والوں مار کے سٹ گئے پھر واپس آکے کھوے سٹ گئے پھر واپس آکے کھوٹے سکے ویچ گئے عزیز مصر میرے تھے بڑا ظلم کی تھا زلیخہ میری جوانی جیلچ نکلوا دیتی اللہ فرماندہ یوسف ویشبر سبر کرو پھر پڑھوں گا یوسف ویشبر سبر کرو پھر پڑھوں گا یوسف ویشبر سبر کرو یوسف ویشبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عجر المحسنین یوسف جیڑا سبر کرے او دے بدلے میں آپ لینا یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیانگا زلیخہ تیریاں تصبیعاں کڑے گی پرا تیرے کلوں کنک مانگ دے پھرنگے سارے پرا ماں پیون کھلار کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وقع دیانگا اللہ سبر والوں کی قدر ایسے کرتا ہے یہ کیا ہے سبر مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں ایسے تھوڑی کر دوں گا یار آپ نے پوچھا کہ سبر پر بات کریں ابھی تو میں سبر بیان نہیں کر رہا ابھی تو بتا رہا ہوں جو سبر کرتا ہے دیکھو میں سورہ القحف کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اٹھار ماں سورہ ہے قرآن حکیم کا میں پینسٹھ نمبر آیت کو پڑھتا ہوں چھاسٹھ نمبر آیت کو پڑھتا ہوں شٹسٹھ نمبر آیت کو پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجادا عبدم من عبادنا آتیناہو رحمتا من عندنا وعلمناہو ملدن علما حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کا نام خضر تھا اور یہ خضر وہ تھا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا ہوگی کوئی اللہ کی خاص رحمت جس کا صدقہ خضر کو ملا ہے سرگو دوالو تمہاری خموشی مجھے لے گئی یار تم نہیں پہنچے میری نلائکی اے جب اللہ کی خاص رحمت کی بات آئے تو دماغ کو لے جایا کرو مدینے لے کے جایا کرو پھر سمجھا کرو اللہ نے خضر کو محمد کا صدقہ دے رکھا اب ان کے پاس علم لدن تھا ادار ہوا آپ کے ساتھ علم لدن جندہ رہا تو کبھی علم لدن پر قرآن پڑھوں گا تو پھر ارض کروں گا اب میں اگلی آیت پڑھتا ہوں حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے فرمایا قَالَ لَهُ مُوسیٰ حَلْ اَتَّبِعُكَ أَلَا أَنْتُ أَلِّمَانِ مِمَّا أُلِّمْتَ رُشْدَا حضرت موسیٰ خضر سے کہنے لگے میں تے ہن چار دن تو اڈر کول ہی رہن آجے لو جی میں تے چلے آن اے نہ سمجھا شاید میں اتھرین لگا تو آن تے پتا ہے میں اسلام آباد پہنچ میں نہیں اتھے حضرت خضر نو حضرت موسیٰ پہ فرما دے نے میں تو آڈے نالی اتھے یا میں جب حضرت خضر کو حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہوں گا حضرت خضر حضرت موسیٰ کا چیرہ دے کے فرماتے کالا انکا لن تستطیع مائی سبرا منو اعتراض کوئی نہیں پرتوار ڈکلوں سبر نہیں جیو نا اب بتا چلا جس کے وجود میں سبر آجائے اسرار پاتا ہے کوئی بات میں آسان کر لے تو جس کے وجود میں سبر آجائے اللہ اسے اپنا رازدہ بناتا ہے اس سے آسان نہیں میں کر سکتا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جس کے وجود میں سبر آجائے اللہ اسے اپنا رازدہ بناتا نہیں دیکھیں میں جب سے بیٹھا ہوں قرآن حکیم کھول کر بیٹھا ہوں ایک لفظ بھی میں نے قرآن سے جیسا ایک فقیر سید تھا میرے جیسا ایک ڈنگر تھا بندہ مرید ہو گیا اس نے آ کے ہر وقت کہنا شاہ جی تو آڈے کل تے بڑے اللہ دے رازنے ایک سانومی دے ہی شڑ جنہی دیر تُس چوپو نا مرید نے اگے گال کوئی نہیں کرنی جلدی بولو تاکہ گال لگے تُرے شاہ جی تو آڈے کل تے واو اللہ دے رازنے تے ایک شانومی دے ہی جڑو ان مرید پیران پتا ہندہ اپنے مرید دی کپیسٹی دا اے آپ نے شاہ آج شاہ رہا دیا ایک بقرہ دک لیا او جی دو آیا تے دروازے تے کھلو شاہ جی تو آڈے کل تے واو اللہ دے رازنے تے ایک سانومی دے چڑھو تے آپ نے فرمایا ہے گوانڈ یہ اندر نیانہ پھڑ کے لیا ان نیانہ لائکے آیا شاہ بکرے نیانہ چھوڑی پھر دی تی انہوں باہر لگا پیرہ مار چڑے انہیں تے باہر رولا پایا شاہ رہا رہا بچہ مار دی شاہ رہا بچہ مار شاہ رولا پایا شاہ رولا بچہ رولا بچہ مار دی بچہ 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 دی کول کھلو کے مذکران لگ پیا یہ مرید غا کہ حمد شاہ جی ایک ہی آپ نے فرمایا کچھ نہیں آج جی تے ساب لانا سی این کو اپنے پیر دا راست رکھ نہیں سک دا تے انہوں اللہ دا کے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بچہ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھئی جسے جتنی سمجھ آئی ہے اترا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر نہیں دیکھیں میں اس مائک سے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب تم بندے کا راز نہیں رکھ شکتے اور پھر کہہ رو تیرے کل عیدی کا اللہ آجائے تے پردہ نہیں پاشک دا تینوں اللہ دا راز کتھوں دے دئیے بھئی اللہ تو اسے راز دیتا ہے جس کے وجود میں سبر آتا ہے اللہ اسے محبوب بناتا ہے جس کے وجود میں سبر آتا ہے ملائکہ اس کی نوکری دیتے ہیں جس کے وجود میں سبر آتا ہے اللہ اسے جنت کی بڑی کوٹیاں دیتا ہے جس کے وجود میں سبر آتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے احسن عجر اس کے لیے ہے اللہ اس کے ساتھ ہی صاحب ہی نہیں کرتا جس کے ساتھ یہ کیا ہے صبر آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں ابھی آپ پیچھے والوں کا دل نہیں کرنا تقریر شروع ہو دیکھیں میں سورہ راد تلاوت کر رہا ہوں تیرہا سورہ ہے میں انیس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں بیس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں اکیس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں بائیس نمبر میں چھے آیتیں پڑھوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ خطاب شروع کرنا ہے کہ ہو شکتا ہے خطاب نہیں ہو آج ایسے ہی میں چلا جاؤ مجھے اسلام آباد کی طرف سفر کرنا ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ مَنْ هُوَ آمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَادِ اللَّهِ وَلَا يَنْكَدُونَ المِسَاقِ وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُشَالَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ وَيَخَافُونَ شُوءَ الْحِسَاب وَالَّذِينَ سَبَرُوا وَالَّذِينَ سَبَرُوا وَالَّذِينَ سَبَرُوا وَالَّذِينَ سَبَرُوا اللہ فرماتا ہے جو شبر کرے گا ابتغاء وجہ ربیم میرا مکڑا مشکراتا دیکھے گا چھائی اللہ نہیں میں نہیں سمجھا سکا دیکھیں یہ دو بندے ہیں عبد الرضاق ہے عرفان صاحب ہیں ہمارے گجرہ والا کی بولی میں میں کہتے ہیں کہ جنہیں بندے بیٹھے ہونا میں اِنہ دے مونوں آیاں تو اٹھے گو پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہمارے گجرہ والا کی لینگویج میں ہے بھئی میں تھے اِنہ دے مونوں آیاں بھئی میں تو انہوں ملیاں اِنہ دے مونوں اس آیتے چل اللہ فرماندہ ہے تُسا صبر کرنا ہے میرے مونوں آئے جیسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ مالک فرماتا ہے جَنَّاتُ اَدْنِي يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ شَلَهَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَا عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابُ میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا میں روزہ دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا میں حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا لیکن جب صبر والا میری جنت کی طرف چلے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری جنت کے سارے پاٹک کھول دو یا اللہ کوئی نبی آ رہا ہے کوئی رسول آ رہا ہے بغداد سے گوش پاک چل پڑے ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں سرگودے سے محمد کا نوکر سبر کرتا آ رہا ہے یا اللہ تو پھر میں اللہ ملائکہ سے فرماؤں گا کہ جب میرا سبر والا بندہ دہلید جنت پر پہنچے تو اسے کہنا رک جا سلام علیکم محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے اگر وہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے ہے اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما سبرتم جو سبر کرتا ہے اللہ کا اس پر سلامت مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کرنا چاہتا بیٹا سیدھی ہو کے بیٹھو میرا بچہ میری طرف مو کر کے بیٹھو یہ کیا ہے سبر کدھی کیتا جی سبر کہیں جی جن نے کیتا ہے وہ منو دا سیکین جند ہے میں بھی کرانگا قرآن سے دور ہیں قرآن پاک چھوکے نہیں گزرا چوک اچ بیٹھی اسی سال دی مائی دس دس روپے مانگ دیئے پلا ہوئے اللہ دین آتے دس روپے دی آج پلا ہوئے موتیاں آلے اللہ دین آتے ایک نوجوان نے دس دا نوٹو دی تلیت رکھیا اما کمان والا کوئی نہیں تیرا اما نیا کیا پتر پانچ پتر نے پنجے یورپ اچھنے وہ سکھیا مان جی دے پانچ پتر یورپ اچھنے وہ دس دس دی مہتا پتر کال دے ہی ککھ نہیں ایک نیلا جیا کاغذ کال دن دے ایک ہرا جیا ایک پیلا جیا ایک گولڈن جیا ایک چٹا جیا تے میں ہی انہ دیا نشانیاں سمجھ کے چوک کے پڑھو لے تیرا اکشاڑنیاں چوم کے وہ سکھیا اما من ذرا کارتے لے کے چال جو دوں کار گیا وہ چیکشن او کو تین چار کروڑ روپیا او دی چوگیش پیا سی وہ سکھیا اما اینا خزانہ تیری چوگیش پیا ہے تے توں دس دس روپے انہوں طرف نہیں ہے پی او سکھیا پتر منو نہیں تھی پتا میں تے نا انہ دی نشانی سمجھ کے چوم کے راکشاڑنیاں منو کی پتہ ایک خزانہ ہے میں تے نا نشانی سمجھ کے چوم کے راکشاڑنیاں منو کی پتہ ایک کھول جائے تے کانڈ نہیں لگ دی میں تے نشانی سمجھ کے چوم کے پڑھو لے تے راکشاڑے ہیں جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں میں تے نشانی سمجھ کے چوم کے راکشاڑے ہیں منو کی پتہ سی یہ کھول جائے تے ملائکہ نوکری کر دینے میں تے نشانی سمجھ کے چھو قرآن پاک آساوی نشانی سمجھ کے یہاں گالچ پا چھڑے ہیں تے یہاں لٹکا چھڑے ہیں کھولے آساوی کوئی نہیں ان منو اجازت دیو میں کھول کے پڑھا سبر کنو آن دینے کوئی نہیں پڑھنا سمجھ آگئی ہے منو حضرت اسی میں تو آڈی قدر کرنا پر بندے تو آڈے میرنل ہوں ہی چوکے تھے انہیں ان میں کی کر رہاں فر تو آن پتہ ہے ہر بندے دا دیل کردہ ہیں منو ہی وڈا مان لو میں ہی وڈا پیرہ میں ہی وڈا سیدہ تے وڈا مولوی بھی میں ہی ہیا تے وڈا چوڑھ ریوی منوی مان لو سلام منو ہی کر لو تے بہتر اللہ قرآنِ حکیم میں ارشاد فرماتا ہے بندے قدر سے وڈے نہیں ہوتے بندے عمر سے بھی وڈے نہیں ہوتے اور بندے دولت سے بھی وڈے نہیں ہوتے اللہ پھر وہ ڈھکاؤں نے اللہ فرمان دا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتِي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُو موسیٰ کی قوم میں میں نے امام اسے بنایا تھا جن میں سبر چوکا تھا ہم سمجھائیے بندے سبر نل وڈے ہوں دے نہیں مزا آیا قد آدم دا وڈے امام مصطفیٰ نو بنایا سو بغیر پٹرول تو ہیلیکپٹر سولیمان نو دیتا ہے اوہ ہواوے چمریدہ نو لے کے اڑ دے سن اے مکہ دے بزارج پھر دے رہنے امام فیروی اے ہی ہاں ساڑھے نو سو سال تبلیغ حضرت نو نو دی زیادہ ہے اے تھے تریڑ سال عمر ازاری طور تے ساڑھے نو سو سال عمر تبلیغ دی حضرت نو پاک دیئے امام تے فیروی مصطفیٰ ہی ہے نا وا مولا دولت کسے نو چوکھی دیتی یا قد کسے نو چوکھا دیتا ہی امام ساڑھے نبی نو بنایا ہی عمر کسے نو چوکھی دیتی یا امام ساڑھے نبی چکر کی ہے اللہ فرماندہ ہے جہلن الواسی نبیاندہ صبر موقجاندہ سانے مروہ چھڑے بندے نبیانے میرے کلو سورہ نو کرلو قطر نمبر سورہ چھبی نمبر آیت پڑلو وقالنوہو حضرت نو نے اللہ سے کہا ربی لا تذر علال اردی من الكافرین دیارہ اللہ ایک بندہ وینا چھڑی سارے مار دے میں نہیں چاہی دے اللہ انہا نخلہ پر بات کردین یعنی سارے مار دے سورہ قصص کھولو قصون مار کے موسیٰ نے بندہ مار سٹھیا اللہ فرمایا اینا نبیان میرے کلو بندے مروہ چھڑے پر میدانی طائف دے اندر مصطفیٰ دے سر تو خون چلدہ سی نالہم تو زمین تے ڈکدہ سی محمد چپسن میں اللہ جلال چاہیا میں فرمایا جاہے فرشتیاں میرے محبوب پوچھ جا کے جے آڈر کرے تھے میں بندے پہاڑا میں چپیز دیا اس ویلے مسکرا کے میرا محبوب پہا فرمایا اللہ تو منو صرف نبی نہیں آلامین دی رحمت بنا کے ٹھو رہے ہیں میں پچھلے نبیان وہاں گروہ بندے مروان نہیں آیا میں تے انہ دیا آن والیا نسلانو کلمے پڑھا کے دشانگا آئے محمدہ سبار بھئی سمجھا رہی ہے جسے جتنی سمجھا رہی ہے اتنا سبحان اللہ کا یہ کیا ہے سبر توجہ کرو تو میں تقریر شروع کروں لو میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے دوستوں میں یہاں سے خطاب شروع کر رہا ہوں شورہ حود ہے گیاروہ شورہ ہے دسویں آیت ہے گیارویں آیت ہے آپ چھپ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میرے سامنے دسویں اور گیارویں آیت شورہ حود سے اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ دَرْرَاءَ مَسْتْهُ لَيَقُولَنَّ زَهَبَ سَيِّعَاتُ اَنِّي اِنَّهُ لَفَارِهُنْ فَخُورُوا اِلَّا لَّذِينَ فَبَرُوا کیسے پڑھوں گا آپ تو چھپ بیٹھ رہے ہیں دوبارہ دیکھیں میری طرف آپ جاگ رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے آپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ سبر کیا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں وَلَئِنْ وَا أُورْ لَئِنْ اَگَرْ اَزَقْنَا اَزَقْ مَزَادِنَا ہمْ ہُو اپنے بندے کو نَعْمَاءَ اپنی نعمت کا رحمت کا برکت کا بَعْدَ دَرْرَاءَ مصیبت کے بعد پریشانی کے بعد مَشَتْهُ جو اسے زندگی میں پہنچی ہو اللہ فرماتا ہے کسی کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کو جب ہم اپنا کارخانہ دے دیں کسی کی بھینسے چونے والے کمی کو جب سو مجھ اپنی دے دیں تو پھر یا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا اِنَّهُ لَفْارِهُنْ فَخُورُ وہ تکبر کرے گا اکڑے گا اُقَات بھول جائے گا اِلَّا الَّذِي نَصَبَرُوا لیکن جو سبر کرتا ہے اسے جتنی عزت دیتے ہیں اس کی گردن میں سریعہ نہیں آتا جھکتا چلا جاتا ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے جو شان ملنے کے بعد اُقَات بھولتا ہے وہ بے سبرا ہے جو شان ملنے کے بعد بھی اپنی اُقَات نہیں بھولتا میرا مابوب ہو جاتا ہے شاہ جی بلے شاہ یاد آئے ہیں سبر کا ترجمہ کرتے ہوئے بلے شاہ نے سبر کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا پھولان دا تُو اتر بنا اتر دا تُو کٹ دریا مچھیاں وانگو گو تکھا اچھا نہیں پڑنا آپ چھو بیٹھ ہوئے ہیں نہیں پڑنا نہیں جس کا دل کرتا ہے میں پڑھوں سینے کا تازور لگا کے شبان اللہ کون ایرفان شاہ بلے شاہ فرماتے ہیں پھولان دا تُو اتر بنا اتر دا تُو کٹ دریا اتنا سا اتر لگا لے سارا پینڈ پوچھتا ہے شاہ جی کیا لگا کے آگئے ہو حضرت بلشاہ کہتے ہیں پھولان دا تُو اتر بنا اتر دا تُو کٹ دریا مچھیاں وانگو گوتے کھا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا آئے آئے اتن لے کے تھلے وے کھا تیرے جسے والے وے کھا کیڑی شہدہ مانی بندیا کیے تیرے پلے وے کھا جناب سارا دن کاکھ اتر دا سی تے کا چاوکش لیا کے ویچ دا سی ایک دن بادشاہ دی سواری لنگی تے اس وے کیا جوان کاپیا ویچ دے بادشاہ سواری چی شہرہ کی تے ایس کا عدی کی قیمت ہے اُسا کھا بادشاہ سلامت یہ تے بہت منگ ہے بادشاہ نیچے اور کے اگلی پلی نو شہرہ کی تے تلے اتر کے ایدی کی قیمت ہے اُسا کھا بادشاہ اس تو ڈبل ہو گئی ہے بادشاہ کا تلی تے چک کے اندر ایدی ایدی کی قیمت ہے ایدہ کی ریٹ ہے اُسا کھا بادشاہ جو تن کی تن پر جنہوں سائیں چوکلن نہ تلیاں تھے کیا ہے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کی بادشاہ جنہوں سائیں ہیں جو چوکلن وہ دی برابری نہیں ہو سکتی او سکھیا میں نوں تو کانکھ اتران اللہ نہیں لگ دا تو آئی تو بات میرا مشیر خاص ہے وزیر آزم تخت مل گیا تاج مل گیا شائی مل گئی وزارت مل گئی شائی لنگر شائی کھانے شائی گڑیاں شائی پروٹوکول شائی مال شائی فیصلے کرنے ان نال دینوں آگتے لگنی یہ نا یہ رات و رات اینا امیر وزیر کی تو ہو گیا ان عیب لب دینے کے دروں عیب لب اخیر لب گیا کہ سارا دن تختیں بہند ہے پر ادی رات جنگل اچ کسے چگیچ جا کے بہند ہے ان آکھا بادشاہ پہ نپدہ پہا جدوں پورے ہو گئے تینے تیرے تختیں قبضہ کرنا ہے دبے پاؤں بادشاہ ادی پچھے چلدہ چلدہ جنگل اچھ چگیچ پہنچیا اگے باکس پہ آسی ان آکھا بادشاہ ادی وچ پیسے نپیسو ان بادشاہ دے والوہ کیمدہ ہے ایاز انو کھولتے سے یہ دیچ کیا اوہ ساکھا بادشاہ فقیر دیوی کوئی عزت دیئے تو وکھنے تے کلہ ویخ لے بندے بار کٹ اوہ ساکھا نہیں ایاز سب دے سامنے کھولنا ادیچ کیا اوہ ساکھا بادشاہ سب دے سامنے نہیں کھولنا اوہ ساکھا ایاز عزت نہیں بچ دیجئے نہ کھولیں اوہ ساکھا جے ایک آلے تے لے جو دونے کھولے آ اندھے وچو ایک مسلح تین پلیاں ایک رمبہ ایک داتری اوہ ساکھا ایاز یہ کیے اوہ ساکھا بادشاہ سارا دن تخت پائی دے تاج پائی دے مخلوق دے فیصلے کری دے شائی کھانے بھی کھائی دے شائی پروٹوکول بھی بکھی دے شائی گھڑیاں چھو بھی چولی دے بادشاہ ادی رات نو جنگل دی اس چگیچ بہ کے مسلح تے دو نفل پڑ کے سامنے اے رمبے تے داترییاں تے اے چھوٹیاں پلیاں رکھے نا اللہ دی بارگاہ وچھ رو کیا نا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ میری اوقات تے آئی اے تے تیرا کرمیں میری اوقات تے آ اللہ فرمان دے جنہوں اینی شان دے چھٹا او فیر بھی اوقات تے چھوے میرا محبوب ہو جاندہ فرشتے نوکر ہو جاندے نے جنتیاں وڑیاں کوٹیاں ہو دے ناویں لگ جاندیاں نے انہوں خیر جنہوں سمجھا یہ چپ کیوں بیٹھا ہے آپ کو توجہ ہے میں آگے قرآن حکیم شروع کرلوں کبھی سبر کیا کرو یار دیکھیں میں گفتگو کے لیے شورہ حامیم کی طرف چلتا ہوں ایک تالیس وان شورہ ہے قبلہ مولانا آپ میری طرف دیکھیں ایک تالیس وان شورہ ہے اور میں چوتی نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں پینتی نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں یہ میرے سامنے آگئی ہے یہ تو آگئی ہے آپ چوپ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتُ اِدْفَعَ بِاللَّتِيهِ اَعْسَنُ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتُ اِدْفَعَ بِاللَّتِيهِ اَعْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَا وَبَيْنَهُ اَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُو آپ جاگ رہے ہیں جناب تھاک تو نہیں گئے جناب دیکھیں ابھی صبر ہے ابھی صبر ہے قرآن کا صبر جمیل باقی ہے جی ابھی صبر جمیل نہیں پڑا جا رہا ابھی تو صبر کھول رہے ہیں جیسے آپ مشینوں کے پردے کھولتے ہیں ایسے ہم صبر کے پردے کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں صبر میں کتنی گہرائی ہے لیکن ابھی صبر جمیل والے پروجیکٹ کو نہیں چھیڑا ہم نے جیسے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ کا ہو بیٹھ ابھی شکر والی مشینری نہیں کھولی ہم نے ہاں میں نے آپ نے مجھے کہا دونوں پڑھیں اللہ کی قسم اگر میں شکر پڑھتا اس سے ڈبل آئیٹی پڑھتا اور مجھ سے بات سمیٹنی مشکل ہو جاتی اس لیے شکر زندہ رہا تو انشاءاللہ نہیں ہاں اندہ فکر نہ کرو نہیں ہاں اندہ تسی چھپ رہ گئے ہو میرے نوجوانوں قرآن سے پیار کرو قرآن کی عزت کرو قرآن سے جڑ جاؤ میں عزت کر رہا تھا پتہ ہے آپ کو آج کل میرا گیریزن یونیورسٹی لاہور میں آرمی کی یونیورسٹی میں ایم فل کے تھیسس کا آخری باب جانا ہے ایک باب کے بعد مجھے ڈگری مل جائے گی پی ایچ ڈی کی کتابیں بھی یونیورسٹی میں میں کنڈ پہ لد کے لے کے جاتا رہا ہوں ایم اے کی کتابیں کنڈ پہ لدی ہیں ڈبل ایم اے کی کتابیں کنڈ پہ لدی ہیں میں آپ کے سامنے شافٹ ویئر انجینئر ہوں میں نے کتابیں کنڈ پہ رکھی ہیں میں آپ کے سامنے ہارڈ ویئر انجینئر ہوں کتابیں میں نے کنڈ پہ رکھی ہیں میں آپ کے سامنے میڈیکل ڈاکٹر ہوں کتابیں میں نے کنڈ پہ رکھی ہیں کچھی سے لے کر پی ایچ ڈی کی کتابیں ہر بندہ کنڈ پہ رکھ کے جاتا ہے اتنا سا بچہ یسن القرآن بھی لے کر نکلے تو سینے پر رکھ کے لے کے جاتے ہیں تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے پی ایچ ڈی والا علم بھی پیچھے رہ جائے گا قبر میں قرآن ہی کام آنے والا آپ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں مجھے معاف کیجئے گا آپ کے ممبر پر قرآن نہیں ہے بالکل بھی میں سورہ حامیم اتفجدہ بس یہ دو آئیتیں پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں تاک چکا ہوں سفر کرنا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتُ اِدْفَعَا بِالَّتِيهِ آَسَنُ فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَا وَبَيْنَهُ اَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ میری طرف دیکھنا اللہ فرماتا ہے دشمنی بھی تھی نا دشمنی بھی تھی نا جانی دشمن بھی تھا نا تو ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست اگر تجھے سبر آ گیا تھا میں جانی دشمن سے سلوٹ مرواؤں گا تجھے اللہ میں نے کرنا کیا ہے میرے نوجوان بچوں میرے دوستوں صرف دو الفاظ ہیں اگر میں یہ سمجھا گیا میں سمجھوں گا میں نے رزاق کے گھر میں دوستوں کو کوئی حدیعہ کیا لیکن اگر میں یہ نہ سمجھا سکا تو اسلام آباد تک میں اپنے آپ کو کہوں گا بڑا نلائق ہے کوئی خدمت نہیں کر سکا یہ ہیں وہ دو لفظ ادفع باللہ تیہ آسن ایک چھوٹا سا بچہ تڑب کے سبان اللہ کہے گئے میرے خالے بیٹا رزاق کہنا اللہ عمر دراز کرے آمین کہو بیٹا پھر سارے ادھر دیکھو ادھر دیکھو مجھے بھی نہ دیکھو نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ جو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا جی جی میں کوئی کرے گا اشی ادھر دنہ لو میں کرنا ہے جی میں کوئی یار دوست کرے گا ادھر دنہ لو میں کرنا ہے جی میں کوئی پراغ ٹورے گا ادھر دنہ لو میں ٹڑنا ہے جی میں کوئی پین کرے گی ادھر دنہ لو میں کرانگی جمیں چاچا کرے گا ادنال اومن کرانگی جمیں کو رشتے دار چلے گا ادنال اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے نیکی تے نیکی ہے بدی تے نہیں ہو سکتی مالک میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے اللہ فرمایا کوئی بادو ہو جائے تو اس چنگے پلے بھی نال بادو ہو گئے ہو اللہ فرسی کی کریے اوہ فرماندہ ہے تو ہم سبردہ نہیں پتا ادفہ باللہ تیہ آسن کسے پہن پر آ دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے ادنال نیکی کرو گے تو میرا مکڑا مشکراندہ ویک ہو گئے بھائی جاگ رہے ہو شاہ جی بدائیون کا سید نظام الدین بادشاہ شفر کر رہے ہیں دریا کا کنارہ ہے ٹھوان ڈوب دے پیا پیر نظام الدین انہوں کڑ دینے وہ ڈنگ مار دیں انہوں شوٹ کے اپنا اتمال دیں دوبارہ کڑ دیں دوبارہ ڈنگ مار دیں انہوں شوٹ کے پھر اتمال دیں دوبارہ کڑ دیں وہ دوبارہ ڈنگ مار دیں انہوں پھر شوٹ کے اتمال دیں پھر کڑ دیں وہ پھر ڈنگ مار دیں انہوں پھر سوٹ کے عطمال دینے اخیر انہوں کٹ کے بار ماریا نالدے خلیفے قدم تے عطلہ کیا کیا شاہ جی وہ ڈانگ مارنو باز نہیں آیا تے تو ساں بچانو باز نہیں آئے آپ نے فرمایا اوہ ٹھواؤں کے بدماشی نہیں چھڑ دا میں سید ہو کے نیکی کیوں میں چھڑ دوں بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں تسی میری عزت کری جاؤ تے میں تو آٹی عزت کری جاؤ ایک اڑا کمال ہے کمال تے شروع ہوتا ہوں اندہ جدو بندہ طاقت رکھے تے فیرہ کے کوئی گل نہیں نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا بھائی اچھا جدو بندہ ککھ نہ کر سکے فیر چپ کرے انہوں صبر تھوڑیاں دینے صبر تے شروع ہوتا ہوں اندہ جدو بندہ طاقت رکھے چپ اوہو اے پچھلے چوکے جو بندے گرم گرم جلیبیاں کڑ کے رکھ لیں گیا تے میرا بڑا دل کی تاہ میں کھا لما تے عرفان صاحب ٹیلی فون تے صبح دے بلکہ کئی دن تو میرے رابطہ ہی نہیں تے میں انہوں پوچھے اے ڈرائیورن روم ہے کہ کھا لئیے میں انہوں اندہ پٹرول تے پہے لگ گئے نہیں تے میں کہا پھر صبر کر لینے ان واپسی تے میرا پتر نظر آنا پیش کر دیا تے میں کھا لینے جلیبیاں رائے چو اگے در صبر کھا رہا ہے آنا میں سارا مجمع میری آکھے چک پاک کہ گناہ کوئی صبر نہیں شاہ جی صبر تو شروعی ہو دوں دے جو دو بندہ طاقت راکھے جب کا نہیں میں سمجھا سکا نہیں میں سکا اچھا توڑا کی خیالے کربلا دے اندر امام اسے نگر چاندے تے دریا سارا خیمیں چے بند نہیں فنکار سا اجاو اے اجاو اے لالیاں تے ایکی اے سرگو دے والو جدا نانا انگلی دے اشارنل چاندے دو ٹوٹے کار چڑے تھنڈا بولے ہو جدا نانا انگلی دے اشارنل ڈبے سورج نو واپس لے آگے انگلی دے اشارہ کر کے سارا دریا خیمچ بند کر لیں دے لیکن تی دی پیاس برداشت کی تی ہے پتران دے ٹکڑے کروا لینے تاکہ امتنو اینی کوتے سمجھ آ جائے جدو طاقت رکھ کے چپ کریے نا انویں سبران دینے یا میں نو فیر بلے شای یاد آگے نے فیر دوبارہ بلے شای یاد آگے نے بلے شای نے ویسا بردہ ترجمہ کمالی کر چڑے او فرماندے نے حاج بھی کیتی جاندے ہو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں اچھا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے کوئی گار جدہ دل کرتا ہے میں پڑھنا جناب تُسا سبان لاکھ نہیں تے میں پڑھنا ہے حضرت بلے شای فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازہ نہیں تی جاندے ہو حاج بھی کیتی جاندے ہو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفت چھوری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرد پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شانوں ہی تے دسو اوہے کی کیتی کسی دی زیادتی دے بدلے اوہے وڈیری ماں جس پتر دے سامنے اچھی بول پوے اوہ اگو نیوہ ہو جائے فرشتے نوکری کر دینے اوہ بیمار پیو اگر کسی جوان پتر نو چڑک بوے اوہ اگو آکھ نا چکے اللہ انہوں ولی بنا دن دے اوہ وڈا پر آکھ سے ولے چھوٹے نو چڑک بوے تے اگو جڑا پھر برداشت کرے سبر کرے اللہ فرمان دا ہے انہوں میں جنت دیا مینوں اکواری سورہ مبارک اللہ دی کسمیں جنہیں بندے بیٹھی ہوئے نہیں آئے تو میں ہور پڑ فکر نہ اس کال پر کی ارث کر رہا میں تو انہوں کی کی کھول کے دسا اللہ فرمان دا ہے سو سبر والا ہو جائے دو سو دی کنڈ لاجند ہے ہزار سبر والا ہو جائے دو ہزار بندہ ہوتے سامنے ٹک نہیں سکنا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَّهُمَا سَبِرِينَ بندے دی کنڈ کی میں لگے میں سبر آلے دے نالا اہم میں نے کہا چھڑے میں تیرے نالا اللہ تُو کی دے نالے اللہ فرمان دا ہے جدے وجود سبر آجائے اللہ اس سبر کی میں اندہ فرمایا تون چو سریعہ نکل جائے تے طاقت رکھے ماف کرنا سکتوے تے کیسے دی زیادتی دے بدلے پیار منڈ لوے امام زین العابدین تشریف فرمانے ختم ہو گئی گفتگو ختم ہو گئی میں تھک گیا میں آوں گا نہیں میں پھر آ جاؤں گا کوئی بات میں آ جاؤں گا اب مجھے جانے دیں میں تھک گیا ہوں امام زین العابدین تشریف فرمانے مرید آئے نے او نا کیا کیا شاہ جی اسی عمرہ کرن چلے ہیں سید سن کولوں توفے دیتے نے میرے ورگن علاق پیرہ نو یہ نہیں پتا ہے بس لئی آؤ او نا پیرہ نو پتا سی صرف لئی دا نہیں دئی دا بھی ہے کولوں امام زین العابدین تحائف دیتے نے مریدہ نو مبارک ہوئے مدینے جاؤ نا تے میرے نانے نو سلام ضرورہ کہہ او جناب توافق آپ او نکل گئے دو کھنٹے بعد بندے واپس نہ آگئے امام زین العابدین نے پوچھا بھئی گئے نہیں او نا کیا جی جانا کیے دور ریت دے ٹیبیاں دے اندر سخت گرمی دے اندر ایک نوجوان ہے تے پخانے اور پشاہ پچھ لطپا تے تے بڑا برا آلے تے بہوش ہے امام زین العابدین اپنے مرید نو فرمانے نو پانی پڑو دوسرے نو فرمانے نو پانی پینانا لگو تیسرے نو فرمانے نو دسترخان لگو چوترے نو فرمانے نو کھانا پھڑ لو پنجوے نو فرمانے نو میرے کپڑے میرے کپڑے لگو میرے انہ نو فرمانے نو آو بھائی وخاو کتے ہوئے دور ریت دے ٹیبیاں سخت گرمی دے اندر پشاہ بور پخانے دی غلازت دے اندر لطپت ایک نوجوان بہوش ملیا ٹیبیاں دے اندر فاتیما دا پتر اپنی آفتین اندر بٹن اینج ٹونگے نیں تے مرید نو آن دی نے پانی پا میں نو آلہ واں پا پانی میں نو آلہ واں انہ پاک کر کے انہ ساف کر کے انہ نحلا کے اپنے کپڑے انہ پھلا پہنا کے انہوں کہندے نے لے پانی پھی لے اس پانی پھیتا او دے شم نے سید اپنے ہتھا نل کھانا لاندے لے پتر کھانا کھالا ہے اور نالے روٹی کھان دے تے نالے روی جاندے نالے کھائی جاندہ ہے تی نالے روئی جاندہ ہے نالے کھائی جاندہ ہے تی نالے اغان ہو کے امام پوچھ دینے کوئی تکلیف ہے جیڑی میں ٹھیک نہیں کر سکیا کوئی درد ہے تی دس میں دور کران اکھ لگا درد کوئی نہیں پھر کیوں رونے رو کے اندہ میں نو اینج لگ دے جو میں تسی میں نو پہچان دینے نہیں پہ ہون امام زین اللہ بن دین دی اکھے چانسو آگے فرمایا من پتہ تو کونے او سکیا جی میں کاؤنا آپ فرمایا دس محرم نو قربلا دی زمین تے میرے والدے گرامی دے بیٹھوں پھڑ کے جنہیں خنجر چلایا سینا او توں اے جس میرے پیودہ سرطن تو جدا کیتا سینا او توں اے او سکیا میمی تاہی پیاروندہ ساں قدی اببید قاتل نالوی کسے اے نہ پیار کیتا ہے اے تھے فر امام قرآن پڑے ہے آپ انہوں قرآن پڑھ کے فرما دینے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتِ اِدْفَا بِاللَّتِهِ آَسَن فَإِذَا اللَّذِي بَعْنَكَ وَبَعْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمُ کَرْبَلَا وِچْ اسی توڑی مہمان بن کے آئے تھا تو ساں ساڑنل او کی تا جیڑا تو انو توڑی وڈیاں دسے ہے اے تھے توں سیدہ مہمان بن کے آئے ہیں میں تیرنا لو پیا کرنا جڑا سنو ساڑن نانے دسے ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتِ اِدْفَا بِاللَّتِهِ آسَن کسے دی زیادتی دے بدلے پیار کر سک دے ہو تو پھر اللہ مدد کر دے چھنڈا بول رہے ہوں بھے اچھا چل ختم ہو گئی گوفتگو تھا گیاں تھا گیاں میں واقعی تھا گیاں ایک آخری جملہ سمات کرو اجازت بخشو اوے مُنڈے ہو توڑا آپ پس اچھے ایک دوجی دا حیائی صبرے اوے سندے ہو پہ اوے قدی قدی حضور دا ملاد اینجیوی پڑھ لیا کرو اے وی ملاد جڑا میں پڑھنا پہا میں فیر اکھ لگاں توڑا ایک دوجی دا حیاء صبرے گھر دی چار دیواری دی اندر توڑا ایک دوسرے دا عدب صبرے گھر دی چار دیواری دی اندر توڑا ایک دوسرے دا پیار صبرے اوے مُنڈے ہو وڈیری مان دے سم نے اچھی آواز نہ کڑنا صبرے وڈیرے پیو دی آکھے چکنا پانا صبرے کسے پین دے سرتے آت رکھنا جی ہو جائی ہوئی ہے صبرے تے پھر اسی اس منزلتے پہنچ گئیاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بیان بندے نون تے بندے لی بنایا سو صرف اپنے لی بنانا ہوندہ دو چار فرشتے ہور بنا لیندہ انہاں نون تے پشاب نہیں ہوندہ فرشتیاں نون تے تھوکوی نہیں ہوندی پوکوی نہیں لگ دی بندے تے تاں بنای سو صبر سکھ لیند تے جنتے چاہ جانا تے سارا صبر لیا ہے سنو چکے گھر تو اڈے گھر دے اندر تو اڈی ماں کوئی گل کرے اگو ٹھنڈے ہو جاؤتے بچیاں دی ماں دی بھی گل سن لینے چل دی نہیں بندے پریشان ہوگا اچھا نا سنو تسی کوئی گال نہیں پر ہے سبر ہی جے بھی اچھا کوئی گال نہیں تو اڈی مردی والی گالیں ویسے ہوں جو جڑا بچیاں دی ماں دی بھی گالتیاں نا سن لبے نا اللہ کنڈ اچھا تو سا نراض نہیں ہونا میری یہ تیاں تے نہیں سن دیاں بھی سن دیاں نے پھر نہیں پڑھ دا کہ پڑھ لما ویہلی صویرے کلاس لگ جانی ہے آ قرآن سورہ نسائے چوتھا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمند ہے کٹ دے آجے ویڈیو ایتھوں کو اللہ فرمند ہے کوئی گال نہیں ہو پھر تو اڈی آئی ہے تے پھر میں کی کرا اللہ فرمند ہے وآشروہنہ بالمعروف جیسے دوستوں سے گپے مارتے ہونا گھر والی سے بھی ایسے گپے مارا کرو اللہ دی کس میں میں قرآن پڑھنا پہا میں نے پتہ ہے میری نہیں سن دی پھئی اس لیے میں پڑھ جانا ہے وآشروہنہ بالمعروف اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو فا انکرہتوموہنہ فاسا انتقرہو شیعہ اگر تمہیں اس میں کوئی ناپسند بات بھی ہو تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو بھئی بائی سال تو بات پہلے دن والی تھی نہیں نا لگنی ان کو فرق تے انہوں پہ جانا ہے نا طبیعت اچوی جسمانی اعتبار نلوی اچھا پھر کی کرا اللہ فرمان دا ہے آشروہنہ بالمعروف فیر بھی پیار نل گل کر سکنے اللہ کی فید ہے یجعل اللہ فیہی خیرن کثیرا منو میری عزت دی قسم جڑک کر دینل بھی پیار نل بولے گا نا میں خیر دے چوکھے بوے کھول دیاں گا نہیں فیرونجے سبر کرنا ہے دے پھر کرو تیا ابو ابو الحسن خرکانی او جنہ دے کرتے نا سو منات دا مندر فتح آیا تھی یاد آگے او محمود غزمی دے پیر دے بندہ ٹریا نا سرگو دے پیرانو ملن لئی بڑا لمبا سبر کرتے اپڑیا جو دوں ابو وے تے اپڑیا تو انہیں کنڈی کھڑکا ہی تھی اندروں مان جی دی آواز آئی کڑے او یہ رکھے اندر مان جی میں رضاق سرگو دیوں آیا مان جی شاہر ہونے ملنے تے اندروں آ دی او کڑا بابا لئی پھیر دو ایسا لے جاں وے کدرے کھجل انداؤن ہے او بڑا پرشان ہو مرید اسی تے جنال پھولان دا ٹیر لا دے نیا تے کار بابا انہوں پوچھ دا بھی کوئی نہیں او پرہ آوکے پینڈال نو پوچھ دا بابا جی ایسا لے کتے انہوں نے کہا یارو بڑے سادے جے سید نے اے نالی کھیت پرہ پانچ مربے سائر تے جا تے کدرے تسبیح بھی کر دے ہونگے تے شام دا بالنویں لے آئی ہوندے انگے رات دے وات تے روٹی لے او اڈا لمحا سفر کر کے گیا تے شیر دی کانڈ تے بالن لدے آئی انہیں جا کے صدعی قدمہ نو آتھلایا آپ نے بھی پھڑ کے متھا چومیاں پیار کی تا پیار دی تا انہوں انہوں نے ٹھیک ہے انتو جی سرکار ٹھیکا تے سب خیرے جی حضور تے چلو فرکار چلیے تے چائے پیوئے تے جدو کار دا نا آیا نا تے او دیکھ رونگ ٹھیک واری کھڑے ہوئے نا تے رنگ اڑیا نا تے انہوں نے ایک کے فرمانے کیے نہیں نہیں سرکار کچھ بھی نہیں اچھا سنا باقی سب خیرے اور پھر کو گال شروع ہو گئی کچھ دیر تو بعد پھر پیر فرمانے چلو فر چلیے چاہ پیوئے کار چاہ اور پھر جدو کار دا نا آیا نا تے او دا پھر جدو رنگ اڑیا نا تے انہوں نے خیر نہیں نہیں کچھ بھی نہیں سرکار اور پھر کو گال شروع ہو گئی پانچ کمینٹ بعد پھر پنجا کمینٹ آباد باوا اور یہ انہوں نے کار چلیے تے ہون جدو دے رنگ اٹھے کھڑے وے کے نا تے انہوں نے تنکر ہوں تے نہیں ہو آیا کدھر تے انہوں نے سرکار میں کروں ہوں آیا اممہ جی بڑے جلال آلے نے او فرماندنے پرشان نہ ہو او دنال پیار کرنے آن تاں یوں تے ڈنگر شاڑی ناکری پہ کر دیں چاند صبر تے پھر صبر ہے نا جلدی من دسوں میں ان ممبر چھڑاں تو آڈی گھر دی چار دیواری صبر ہے اوے مان دا احترام صبر ہے باب دا احترام پرادا احترام پین دی خدمت پپھی دی سیوا کار والی دا احترام ازت اب بولو یار ایڈا ضروری ہے تو اڈا کار پیار کرنا سوچے آجے ضرور میں چلے آن آخر تو اڈے علاقے چاٹی دی لسیوا تو اسے پی لے آجے تھنڈی کر کے لیکن بعد اچھ تھنڈے دماغ نہ سوچے آجے ساڈا پس اچھ پیار جے انہا ضروری ہے پھر محمد دی اولاد دا پیار کرنا کو ضروری ہے تھنڈا بولے ہو یار مریدان دا اپنے کارے چیننا پیار ضروری ہے پھر پیرا نل پیار کرنا کو ضروری ہوئے گا بس اب میں اس پہ بات نہیں آپ سے کر پاؤں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اولاد رسول کی محبت موضوع ہوا تو اس پر ضرور ارز کروں گا اب انہی الفاظ پر مجھے اجازت بخش دیں دو شہوہ نہ چھڑے آجے ایک گھر وچ عدب احترام محبت دا محول نہ چھڑے آجے ایک اپنے پیر دادامن نہ چھڑے آجے بس اے دو چیوزہ دنال لگے رہے آجے پھر اللہ پاک تو اڑتے برکت عطا فرمائے گا باقی تو اڑنا ادعار ہو گیا انشاءاللہ زندہ رہا تھے پھر قدی آذر ہو جانگا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ